موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم انفو ٹی وی میں خوش آمدید آج کی ویڈیو ہماری ان لوگوں کے لیے ہے جو چھوٹے مؤسسوں میں کام کرتے ہیں ان لوگوں میں کافی بچینی پائی جاتی ہے کہ کچھ چھوٹے مؤسسوں کے جو ہے امال کی فیس جو ہے اور کسی کی سو ریال کے حساب سے آ رہی ہے اور کسی کی جو ہے وہ نئے جو ہے وہ ٹیکس کے حساب سے نو ہزار روپے ٹوٹل جو اکامہ فیس بن رہی ہے تو بہت سے لوگ پریشان ہیں تو آپ کو جو ہے بتاتے چلیں کہ اس کے بارے میں کہ آج سے پانچ سال پہلے جو ہے جب یہ شروع ہوا تھا تو گورنمنٹ نے اناؤنس کیا تھا کہ پانچ سال کی فیس جو ہوگی وہ ان چھوٹے مؤسسوں کو جو ہے وہ ماف ہوگی ان کو جو پانچ سال تک جو ہے جو ہے وہ یہی جو ہے فیس آئے گی اس کے علاوہ ابھی ریسنلی گورنمنٹ نے اناؤنس کیا تھا کہ جو اس کے علاوہ انڈسٹریل جو ہیں انڈسٹریل ایریہ ہے جو منفیکٹرنگ ہے جو فیکٹریز وغیرہ ہیں جو کہ منفیکٹرنگ کرتی ہیں ان کی جو لیبر ہوگی ان کے جو امپلائیز ہوں گے ان کو بھی پانچ سال تک کے لیے اکامہ فیس ماف ہوگی بیسیکلی ماف نہیں ہوگی ان کو صرف سو ریال ہو جائے گے ان کی فیس ہو لیکن جو فیس ہوگی وہ گورنمنٹ خود پے کرے گی اور اس حساب سے آپ کو مزید بھی تفصیل بتاتا ہوں پہلے جلدی سے ویڈیو کو لائک بھی کرتے ہیں ویڈیو کو شیئر کر دیں اگر چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر کے ساتھ میں موجود بیل آئیکن کو ضرور پریس کر لیا کریں آپ اپنی سکرین پر اس وقت یہ دیکھ رہے ہوں گے اس میں اس کا اربیک میں میں اس کو ٹرانسلیشن کر کے آپ کو بتا دیتا ہوں کہ وہ موستسے جو پچیس اگست چودہ سو چالیس کے بعد بنیں گے یعنی کہ ایک میئے دوہزار انیس کے بعد بنیں ہوں گے اس میں جس کا بھی ہوگا چار بندوں کا موستسہ ہو یا زیادہ ہو جتنا بھی ہو اس کی جو مکتب لعمل یا اکامہ کی جو فیس آئے گی ٹوٹل وہ نوہزار ریال ہی آئے گی اس سے پہلے پہلے جتنے بھی موستسے بن چکے ہیں ان کو چھوٹے موستسے باقی جتنے بھی یہ موستسے ہیں پچیس اگست چودہ سو چالیس یا فرسٹ میئے 2019 کے بعد بنیں ہوں گے ان کی اکامہ فیس نورمل کے حساب سے آئے گی ٹھیک ہے ابھی کچھ لوگ دیکھ رہے ہوں گے جب وہ بنا رہے ہیں اکامہ تو کسی کی نوہزار آ رہی ہے کسی کی وہ بائیس سو تیس سو آ رہی ہے تو وہ اسی وجہ سے ہے کہ کچھ موستسے پرانے ہیں اور کچھ موستسے نئے بنے ہیں تو یہ law change ہو چکا ہے اسی کے بارے میں آپ کو آگاہ کرنا تھا امید کرتا ہوں کہ ویڈیو پسند آئی ہوگی انشاءاللہ ملیں گے نئے ویڈیو میں تب تک اپنا خیال رکھئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ